ملک میں صحت کی سہولیات میں بڑی پیش رفت قومی دارہ برائے امراض قلب کا فالش کے مریضوں کے دماغ میں سٹانٹ اور دل کی پیونکاری یعنی زندہ انسان کا دل دوسرے انسان کو لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اسی اور اسے بات کریں گے میں ساتھ موجود ہیں نائی سی وی ڈی کے سربراہ ڈاکٹر ندیم کمر صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب فالش کے مریضوں کے لیے مفت علاج کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے کس طرح ممکن ہو سکے گا یہ آپ کا بہت شکریہ مجھے بولانے کا انشاءاللہ ہم اگلے مہینے سے یہ کام شروع کریں گے جن لوگوں کو فالش ہوتا ہے وہ اگر فوری طور پر آ جائیں گے نائی سی وی ڈی میں تو ہم ان کا فالش ختم اور یا روکنے کے لیے اقدامات کریں گے جس میں یہ ہوتا ہے سب سے پہلے کہ ہم کیترر کے ذریعے لے جاتے ہیں جس طرح انجیو گرافی انجیو پلاسٹی ہوتی ہے بغیر سرجری کے اسی طریقے سے جو ہے ہم سب سے پہلے دوائیوں کے ذریعے وہ کلوٹ جو ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد اگر پھر بھی ضرورت پڑی تو اسٹینڈ بھی ڈال دیا جائے گا تو اس سے جو ہے وہ بہت فرق پڑے گا کیونکہ پوری دنیا میں جو ایڈوانس ورلڈ ہے اس میں فالش کا علاج اب یہ ہو گیا ہے انٹرونشن کر کے اور ان کا شریان جو بند ہے اس کو کھولا جائے ہم ہارٹ میں تو یہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی ہوگی کہ نائی سی ویڈی کراچی دنیا سے بڑا سنٹر ہے دنیا ورلڈ وائیڈ سب سے بڑا سنٹر ہے جو ہارٹ کی شریعانی کلتا ہے ہارٹ اٹو اسی طریقے سے سمیلرلی ہم یہ اب فالش کے مریضوں میں بھی شریعان کو پوری طور پر کھولنے کا طریقہ نکال رہے ہیں جیسے میں نے کہا پوری دنیا میں ہوتا ہے اور ہم اپنے خاص طور سے ہم نے ہمارے غریب مریض یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے بہت مہنگی ہوں گی وہ فری آف کاسٹ ہم کریں گے انشاءاللہ اور اس سے بہت فرق پڑے گا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں میں جن کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی دنیا میں ویسٹن ورلڈ تو ستر اسی سال کی عمر میں ہوتے ہیں یہاں ہمارے ملک میں فالج ہارٹ اٹیک جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چالیس سال کے عمر میں جب اس آدمی کے اوپر پورا خاندان ڈیپیننٹ ہے وہ ہمارے پاس سوشل سسٹم ایسا ہے کہ بچے صرف نہیں ہیں والدین بھی ہیں بہنیں ہیں اور بھی تو ایک آدمی اگر کرپل ہو جاتا ہے تو وہ پھر نہ صرف نہ صرف کہ وہ اپنی روزی نہیں کما سکتا ان کو فیڈ نہیں کر سکتا بلکہ ایک بوجھ ہو جاتا ہے اور ایک بستر میں ہو جاتا ہے اور کئی سال تک یہ لوگ پھر سروائیب کرتے ہیں ان کا خیال رکھنا ٹیک کیئر کرنا بڑا مسئلہ ہے تو ہم نے شروع سے یہ ورکرانٹ سوچا ہوا تھا پچھلے دو تین سال سے کہ ہم یہ کام کریں گے لیکن ہم کو کوئی ایسا سسٹم موقع نہیں مل رہا تھا اب اللہ کا شکر ہے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے سے فیوری سے ٹھیک ہے لوگ صاحب سکسس ریٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا دیکھیں سکسس ریٹ میں اس میں بہت ہائی ہے اور پیلئرز بہت کم ہوتے ہیں صرف یہ ہوتا ہے میں آپ کو ایک چیز تھوڑی کلیر کر لوں کہ کچھ سٹین ٹائپ آف سٹروکس جن میں یہ ہم اس کو کر سکتے ہیں سارے سٹروکس نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اب آوٹ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ فالج کی قسم ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ہم کر سکتے ہیں مجھے دوکس اب آپ نے بات کی کہ دیگر ممالک میں جو فالج کا ریٹ ہوتا ہے وہ اسی سے نوے سال کی عمر میں جا کے لوگوں کو ہوتا ہے لیکن پاکستان میں ایک ہمیں چالیس سے پچاس سال کی عمر کے افراد جو ہیں وہ بھی فالج سے متاثر ہو رہے ہیں آپ کیا سمجھتے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں بلڈ پریشر سب سے بڑی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ اس چیز کی ہائی بلڈ پریشر ہے دیکھیں آپ کو اگر ڈیٹا دیکھ لیں تو پاکستان میں جو ہے نا پچاس سال کی عمر کے بعد عادی پاپولیشن تقریباً ایسی ہے جس کو بلڈ پریشر ہے انفرشنیٹلی یہ ہے کہ ان میں سے نائنٹی پرسنٹ کو تو پتا ہی نہیں کہ ہم کو بلڈ پریشر ہے اور جن کو پتا بھی ہے کہ بلڈ پریشر ہے اس میں سے بھی چند لوگ ایسے ہیں جو دوائیاں لیتے ہیں اپنا علاج کرتے ہیں اور مشکل سے جا جا کہ ان میں سے بھی بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کر پاتے ہیں تو یہ ایک بڑی پیتیٹک سچویشن ہے یہ پاکستان میڈیکل ریسرچ کانسل کا ڈیٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بلڈ پریشر کے اوپر تو یہ جو ہے نا ایک اویرنیس بہت زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں اویرنیس لائیں ہر کسی کو پتا ہے لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ ہی ہوتا ہے جو مریض یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ دوائی کھائے گا ہر چیز دوکٹر کرے گا ایسا ہوتا نہیں ہے ان کو جو ہے نا تین چیزیں ایسی ہیں جن سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے بغیر کسی دوائی کے ایک کے نمک پر استعمال کم کر دیں ایک وزش کو ریگلر کریں 45 منٹس یا 30 منٹس بھی کر لیں چلو اور دوسرا وزن کو کم کرنا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن سے بغیر دوائی کے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے اور اگر یہ نہیں کریں گے اور دوائیاں لیتے رہیں گے تو آپ دیکھیں یہ وقت کے ساتھ دوائیاں بڑھتی جائیں گی پہلے ایک ہوگی پھر دو ہوگی پھر تین ہوگی تو دوائیاں کھانے کے علاوہ بھی یہ کام کرنا ہے تاکہ آپ کا بلڈ پریشر انڈر کنٹرول رہے اور یہی چیز ہے جو فالج کا سب سے بڑا قوز ہوتی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر فالج سے بچنے کے لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول لگنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر ندیم آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا